ملیٹن میں سب سے پہلے ملتان سے خبر شامل کریں گے سماجی سپیل اور سیول سوسائٹی ایکٹیوست شاہد محمود انساری نے کہا کہ آج کی پریس پریپنگ کا مقصد معاشی انصاف ہے معاشی انصاف کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کسی بھی پریس منظر سے تعلق رکھتا ہو زندگی گزارنے کے لیے ضروری وضائل تک جگسہ رساہ حاصل ہو ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہور ترقیاتی تنظیم آواز فاؤنڈیشن اور پاکستان ڈیویلمنٹ آلائنس کی جانب سے کمپین پرائے مواشی انصاف کے حوالے سے سیمینار منقیت پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا جبکہ سیول سوسائٹی کے متحرک نمائدگان چودی منظور ایڈوکیٹ پروفیسر ملک امیر نواز اقبال خان بلوچ ملک تصور حیاتی اس موقع پر حمراہ تھے شاید محمود انصاری نے مزید کہا کہ آئیے آپ کو سنواتے ہیں پاکستان ڈیویلمنٹ آلائنس شہور ترقیاتی تنظیم اور آواز فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر موجود ہیں اور میڈیا کے ذریعے اپنی کمپین کا سلسلہ سب کو اگاہ کرنا چاہ رہے ہیں آج کے اس دور میں جہاں پر ہم بے شمار مسائل و افکار کا شکار ہیں یہاں پر ہمارے لیے مواشی انصاف جو ہے اس کا حل بہت ضروری ہے اس طرح یونیورسل ہیلتھ کے لیے بھی ہم آباد کو بلند کر رہے ہیں سبادی تحفظ کی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے انصاف کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور تمام چیزیں ایسی ہیں جن پر حکومت وقت کو عمل درامت کی بھی حل ضروری ہے اور ایسی جامعہ اور مضبوط پالیسیاں بنانی چاہیے جس کے تحت ہم اپنے وطن عزیز کی پاکستان کی عوام کو ان اشیوز کے حوالے سے پروٹیکشن مہیا کر سکے یعنی کہ سماجی، معاشی اور موسمیاتی تبدیلوں کے حوالے سے اور ہیلتھ اور خواتین و نوجوانوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے محول کو بہتر انداز میں پروائیڈ کروا سکے آج ہم سیول سائٹک کی جانب سے یہ آواز بلند کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بقیدہ ایک کمپین ہے جس کے تحت ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت وقت ان اشیوز پر بڑی مربوط انداز میں نہ صرف اگامات ہوتا ہے بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے بھی جانب پالیسی مرتب دے